ہائی کوٹ میں سموک تدارک کے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کے فروغ کی ہدایت تعلیمی اداروں میں تین ماہ تک ہفتہ اتوار چھٹی تجویز سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر میں دو روز ورگ فرام ہوم کے لیے رکھے جائیں سیل کردہ سنتیں دوبارہ کھلیں تو محکمہ محولیات ذمہ دار ہوگا جسی شاہد کریم کے ریمارکس سبات 22 نومبر تک ملتوی پنجاب میں امرجنسی نافذ ہفتے کو تعلیمی اداروں میں چھٹی کاروبار سپہر تین بجے کے بعد کھولے گا سموک کے خلاف لڑائی میں چینی ماہرین کا ساتھ لاہور میں مسنوی بارش برسانے کی تیاریاں الیکٹرک موٹر سائیکل کی خریداری کا اقدام ویلڈن نو سنکوی پنجاب کے نگران کے ملک بھر میں چرچے لاہور ہائی کورٹ میں بھی تعریف جسٹیس شاہد کریم نے اقدامات گوز رہا کم عمر اور بغیر لائسنس گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والوں کی گرفتاری کا حکم یہ تو کلنگ مشین ہے جسٹیس علیزیا باجبہ کا بلا تفریق کاروبائی کا آرڈر ڈیفینس کار حادثے میں چھ افراد کی حلاکت کا کیس دفعہ تین سو دو شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات چیف ٹریفک آفریسر اور ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش سی ٹی او نے بتایا کہ ریجسٹر گاریوں کی تعداد 73 لاکھ صرف 13 لاکھ افراد کے پاس لائسنس ہے کم عمر جائیورز کی شامت آگئی نگران وزیرعالہ نے پکڑ دھکڑ کا حکم دے دیا والدین بھی ذمہ داری کا احساس کریں محسن اکوی کی ہدایات چیفک پولیس نے آستینے چڑھا لیں دھڑا دھڑا دھڑ لائسنس کی چیکنگ شروع سی ٹی او نے کتاہی برتنے پر 6 سیکٹر انچارجز کو شوکاز نوٹیس جاری کر دیئے ٹریفک سیکٹر مزنگ اچھرا کوٹلکپرد کہانہ نیاز بیگ اور رائیوین شامل سیکٹر انچارج اچھرا کی ایک سال کی سرویس صرف بلدیا لاہور کے دس ترکیاتی سکیموں کے ورکنگ پیپر تیار ایک ارب دس کروڑ خرچ ہوں گے ایک مہان لیڈر روڈ پر پندرہ کروڑ نوے لاکھ لاغت آئے گی آشیانہ روڈ کو اٹھارہ کروڈ کی لاغت سے تیار کیا جائے گا پچیس کروڑ ستر لاکھ سے راوی روڈ بنے گا نوناریاں روڈ کی تعمیر کے لیے انیس کروڑ پچاس لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے خانسی کے سیرپ میں نقصان دے اجزاء کا انکشاف پنجاب میں خانسی کے پانچ سیرپ بیچنے پر پابند ہی میکروڈ، الکوفین، الگو اور ایمیڈون، زینسل سیرپ شامل ہیں مالدیپ سے بھی شکایت آئی تھی ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والوں کو معافی نہیں ملے گی محولیاتی آلودگی کے بار شہری نزلہ زکام اور خانسی کا شکار مشکل وقت میں مارکیٹ سے فلو کی ویکسین غائب موسمیاتی بیماریوں کا شکار مریض دوا کی تلاش میں دربدر فلو ویکسین کی ویرونے ملک سے درامت میں بھی مشکلات میوہ سبتال انتظامیاں کے ٹیسٹوں میں رائت دینے کے اختیار پر کٹ لگ گیا صرف سی او اور ایم ایس کو ٹیسٹ فیس میں سو فیصد رائت دینے کا اختیار ایڈیشنل ایم ایس ٹیسٹ میں تیس فیصد رائت دے سکیں گے مریضوں کو مشکلات انصاف سکولوں میں انجولمنٹ میں مسلسل کمی صوبہ بھر سے پندرہ ہزار سے زائد بچے آفٹرنون سکول چھوڑ گئے لاہور میں تین سو سے زائد بچوں نے انصاف آفٹرنون سکول چھوڑا اب سخت مانیچنگ ہوگی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاحامل تیار کر لیا ایڈی ای دور میں افسران کو ایس ٹی بنا کر کروڑوں کی ادھائی دیاں گریڈ سترہ تھا اکیس کے تین سو ستر افسران کو بیکار بیٹھایا گیا مالی سال دوزار اکیس بائیس میں سروس فائلز کی سکٹوٹنی میں معاملے کی نشان دہی دوسری طرف آسف بلا لودی کو سیکریٹی قانون کا اضافی چارج دے دیا گیا یامہا کمپنی کے موٹر سائیکل پھر سے مہنگے وائی بی آر کی قیمت میں سترہ ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ چار لاکھ باون ہزار پانچ سو کی ہوگئے وائی بی ون ٹو فائی زی کی قیمت تین لاکھ چانہ ہزار روپے مقرر ٹریفک قوانین کی خلاف فرضی لاہور کی پچاس سٹکوں کی نشان دہی پیر مکی یوٹن سے ڈی سی آفیس کٹ سٹرکٹر کی تبدیلی منظور گرین ٹاؤن سے پنجاب سوسائٹی تک گیارہ چو خلل کا باعث بننے لگے جبکہ ٹیمبر مارکیٹ سے راوی روڈ یوٹن پر ون وے کی خلاف فرضی عام ہونے لگے بھگت پورا میں صاف پانی کی عدم فاہمیں ٹیوب بیل کی بندش پر علاقہ مقین سراپا احتجاج کہتے ہیں نمازیوں کو وضوح کے لیے بھی پانی نہیں ملتا باسہ سے ٹیوب بیل کی فوری مرمت کا مطالبہ ادھر کشمی روڈ کی سڑک ارسے دراز سے چوٹ پوٹ کا شکار مین ہولز کے ڈھکن تک غائب ہو چکے ہیں بجری بل کی عدم ادائیگی پر لاری ارڈے کی بجری منکتے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا میٹرپولیچن کارپوریشن کی جانب سے بل کی ادائیگی نہ کی جا سکی جیل روڈ چونگی چوک کے لکھی سینٹر کی بجری بھی چودہ دنوں سے بند دکاندار پرشا تجافزات مافیا نے پنجے گارڈ لیے ایک اوپر روڈ پر غیر کارنونی پارکنگ دکانداروں نے دکانوں کے باہر بھی وازار سجا لیا ٹریفک جیم ہونے سے شہریوں کو مشکلات ایل جی اے کی غیر کارنونی کمرشل املاک کی خلاف کاروائی پائن ایوڈیو میں غیر کارنونی ماربل سٹور میں سمار کر دیا ادھر ٹیمپل روڈ پر ایگولیشن ونگ کی کاروائی اسی سے زائد عرضی تجافزات کا خاتمہ چار چرک سامان ضبط کر دیا گیا ہے مزیراعلم حسن اکفی کی زیر صدارت آلہ صدی اجلاس صوبے میں امن و آمان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کی غیر کارنونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کے بارے میں بریفنگ پنجاب سے اب تک کی غیر کارنونی طور پر مقیم پندرہ ہزار پانٹ سو تینتیس غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے چینی حکومت سموک تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی تیکنیکی اور فنی آنت کے لیے تیار وزیر محولیات بلال افضل کی چینی کانسل جنرل سے ملاقات سموک تدارک کے لیے چینی مہارین کی خدمات سے استفادہ کرنے پر بانت آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے ریلیف کے احکامات جاری مختلف ازرا کے مطالقہ سپروائزری افسران سے ریپورٹ طلب کی ترخواستوں کو ایس اوپیس کے مطابق بلا تاخیر حل کرنے کا حق وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیسٹا وی وی آئی پیز کے ساتھ تاجینات 902 اہلکاروں کی تصدیق کرائی جائے گی ایس پی سیکیورٹی لاہور نے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پنجاب کو خط لکھ دیا لاہور پولیس کا فیس بک آفیشل پیج ہیک کر لیا گیا لاہور پولیس شہریوں کو خبردار کر دیا فیس بک پیج پر موبائل خدمت مراکز کے شیئیورٹ سے آگاہ کیا جاتا ہے فیس بک انتظامیہ اور پی جی اے کو بھی شکایات کرتی ہے چیف سیکیورٹی بنجاب زاہی دکتر زمان کی زیرے صدارت اجلاس غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ تیار کرنے والی ورکشاپس کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیسٹا غیر ریجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشوں کو ریجسٹریشن کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی گئے ایک وافائر سیورٹ چارجز جمعان نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ پہلے مرحلے میں نوٹیس دوسرے میں کنیکشن کاٹے جائیں گے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیرے صدارت اجلاس ڈائریکٹر آپریشنز اور ڈائریکٹر ریوینیو کی بریفنی کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس ڈائریکٹر آپریشن پر بات کنٹرول ایڈیا میں سروی فالو اپ کے لیے جون ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی سرکاری سکولوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی ڈی سی رافیہ حیدر کا گورنمنٹ ہائی سکول کریم بلوک مارکیٹ کا دورہ سکول کی ابتر حالت پر پرنسپل کو وارننگ سی او ایڈوکیشن سے وضاحت طلب پرنسپل کو کلاس روم میں بچے کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر فوری منگوانے کا حکم پنجاب بار کے تحت بین السبائی بار کانسلز کا اجلاس نگران وزیراعلا محسن اکپی کی بطورے مہمانے خصوصی شرکت وائس چیئرمن بشارت اللہ خان ایڈوکی جنرل پنجاب خالد اسحاق کی شرکت احسن بھون عاظم نزیر تارڑ امان اللہ خان کاکر محمد ندیم خان شریک ہوئے جنگ لائرز کانسل کے تحت کانفرنس پاکستان کی بقا اور ترقی میں وکلا کا کردار پر اظہار اکھیا سابق سینیٹر جنرل ڈیٹائر عبدالقیو ملک رانہ زبیر ملک زہیب علیاس کی شرکت دی دی ایکسائز محمد علی نے سترہ ای ٹی اوز کے تقرات بادے کر دیئے نازم اصر ای ٹی او زون اٹھارہ ریجن اے لاہور تاینات آمیر مجیر ای ٹی او پروفیشنل ٹیکس ٹو ریجن اے لاہور مقرر خواجہ محمد علی کو بھی نئی ذمہ داریاں تاکریز ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے معیشت کو ایک پار پھر سے ترقی کے چیک پر ڈالیں گے میاں نواز شریف کی مشکل وقت میں امید کی واحد کی رن ہیں سیفل ملوک کوکر کا گارڈن ٹون میں ورکرز کنونشن سے خطاب خواجہ امران نظیر نے کہا کہ مسائل کا حل صرف نونڈی کے پاس ہے خواجہ احمد حسان حافظ میاں نوان سید توصیف شاہ ماجد زہور رانہ عبدالعافی بھی تقریب کا حصہ تھے پاکستان عوامی تحریک کا عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان امیدواروں نے رابطہ مہم کا آغاز کر دیا پارٹی کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے سابزادوں کا انتخابی مہم میں کوئی کردار نہیں ہوگا قاضی زاہد حسین کا پارٹی اجلاس سے خطاب مدرسہ توحید السلام غازی آباد میں دستار بندی قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ کو دستار بندی گئی حافظ عبدالباسط نے گیارہ سال کے عمر میں اپنے سینے کو قرآن کی روشنی سے منور کیا دستار بندی تقریب میں حاجی سلیم احمد، امام و خطیب محمد صحیب احمد اور کاری محمد ابو زر کی شرکت حزیر جنگی حیات بلال افصل کا لاہور چلیا گھر کا دورہ چلیا گھر میں نئے منصوبوں کا جائزہ لیا پنجروں میں جانوروں کی خوراک اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت ہینڈی کرافٹ ایسوسییشن کا اشتراک موڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں دو روزہ میلا سچ گیا تیس سے زائد سٹالز پر دستکاری زیورات ملبوسات کی نمائش زیشان زیاراجہ اور زیشان احمد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت کوپرا آٹ گیلڈی میں فنپاروں کی نمائش مہنور سرفراز کے بنائے تیس شاہ کار پیش کیے گئے کیلگرافی سے محبت کرنے والے کھنچے چلے آئے لاہور پریس کلب میں کتاب میں لے کا انکاد افسانہ تاریخ اردو انگریزی لیٹریچر اور مذہب پر مبنی کتابیں پیش صدب پریس کلب آزم چہدری اور چینمن ایچی سی شاہد مونیر کی شرکت دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ویمن ٹین کا اعلان ندہ دار کپتان ہوں گی فاطمہ سنہ امیمہ سوہیل اور شوال ظلفکار کی واپسی آلیا ریاض بسمہ معروف ڈیانہ بیگ اور فاطمہ سنہ بھی اسکوارٹ کا حصہ ہیں اور علیگرڈ کرکٹ کلب نے جی ایم سپورٹس کرکٹ کلب کو پانچ بکٹوں سے ہرا دیا جی ایم سپورٹس نے بیس اوہرز میں پانچ بکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکہتر رنگز بنائے علیگرڈ کرکٹ کلب نے پانچ بکٹوں کے نقصان پر حدف پورا کر لیا موسیقی